بلو سی سی تری آ چکا ہے اور بہت سارے لوگوں کو بیٹنگ کنٹرول سمجھنے میں بہت دکت ہو رہی ہے ٹائمنگ میں دکت ہو رہی ہے ان کے وکیٹ گر رہے ہیں اور یہ ویڈیو بہت خاص ہے آپ سبی لوگوں کے لیے جن کو بیٹنگ کنٹرول کے بارے میں جاننا ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں ون بائی ون آپ کو کنٹرول کے بارے میں بھی بتاؤں گا ساتھی بتاؤں گا کون سا کنٹرول بیسٹ ہے بیٹنگ کرنے کے لیے اور ساتھی آپ کو ٹائمنگ کے بھی پارے میں بتاؤں گا کہ آپ کو کب شوٹ کھلنا چاہیے اگر آپ پرفیکٹ ٹائمنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اچھا لگے تو پلیز ایک لائک ضرور دیجے گا تو بینہ ٹائم کبھائے چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر دوستو جب آپ کنٹرول کے اندر آئیں گے تو بیٹنگ کنٹرول یہاں پر تین دی ہوئے ہیں سوائپ کلاسک جو ہے وہ ابھی آیا نہیں ہے ریلیز ہوگا یہاں پر پل اینڈ ریلیز اور ہیٹ بٹن ہے تو یہاں پر جو میرے لئے بیسٹ ہے اور آپ کے لئے بیسٹ ہوگا کیونکہ یہ بہت ہی ایزی ہے پل اینڈ ریلیز اس کو آپ سیلیکٹ کر لیجے اسی کے اندر آج ہم بات کرنے والے تو دوستو اس کنٹرول کے اندر آپ کو پانچ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ایک دو تین چار اور پانچ تو اس کے بارے میں میں اس فیورے ویڈیو میں بات کروں گا ون بائی ون اب یہاں پر جو ایک یہ لوفٹ کا بٹن ہے اس کا کیا کام ہے دیکھیں یہاں پر جو یہ لوفٹ کا بٹن ہے یہ اگر آپ سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ پیلا ہو جائے گا اس کے اوپر ہنڈر پرسنٹ لکھا ہوا ہے یعنی کہ اگر آپ صحیح سے ٹائمنگ کرتے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ آپ کا سیکس جائے گا تو یہ پرسنٹس بھی بتاتا ہے اور ہر شوٹ کے بعد یہ کم بھی ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں نے اس کو سیلیکٹ کیا ہے اور پرفیکٹ شوٹ لگایا ہے یعنی ٹائمنگ اچھی ہوئی ہے تو یہاں پر ریوے شوٹ لگا اور سکس بھی لگا تو اسی طریقے سے اب میں دوسرے جو اپشن ہے اس کے بارے میں بات کروں گا جو ایڈوانس کا اپشن ہے یہ کیا کام کرتا ہے یہ دیکھیں اگر آپ گراؤنڈڈ شوٹ لگاتے ہیں تو اگر آپ اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے شوٹ میں اور بھی زیادہ پاور آ جاتی ہے تو اگر آپ گراؤنڈڈ شوٹ میں پاور دینا چاہے تو یہ ڈوانس کو ضرور سیلیکٹ کریں اب دوسروں رن لیتے ٹائم آپ کو یہاں پہ سپرنٹ کا اپشن شو ہوگا اس کو آپ ٹیپ ٹیپ کر کے دبائیے گا جس سے جو رننگ بیٹین ویوکٹ ہے وہ بہت تیز ہو جائے گی بلے بعد بہت تیز دوڑیں گے اور ویسے بھی گراؤنڈ بہت بڑے دیئے ہوئے ہیں تو دو رن بہت ہی آرام سے آپ لے پائیں گے ہولڈ کر کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہ سپرنٹ کے بٹن کو لیکن اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا سب سے زیادہ فائدہ ٹیپ ٹیپ کر کے ہوگا اب دوسروں بات کرتے ہیں چھوٹے سے بیٹ کی یہ ہے جوائیسٹیک اور اس کو آپ کو ٹیپ کرنا ہے اور اس کو کھیچنا ہے اور ہولڈ کر کے رکھنا ہے جیسے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں جیسے آپ کو کھیچیں گے ہولڈ کریں گے تو یہ کچھ اس طریقے کا ہو جائے گا اور جس طرف آپ ہولڈ کر کے کھیچ کے اس کو رکھیں گے شوٹ اسی طرف جائے گا اور جب آپ کو اس کو چھوڑنا ہے جب آپ شوٹ کھیلیں تو یہاں پر دوستو میپ میں بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جس طرف آپ اس کو ہولڈ کر کے رکھیں گے میپ میں ایک لائٹ ٹائپ کی رہے گی پیلی پیلی تو آپ کو اس سے بھی پتا چل جائے گا کہ شوٹ کدھر طرف جائے گا تو یہ جوائیسٹیک آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس جب آپ نے سیلک کیا ہے اگر لوفٹ سیلک کیا ہے تو آپ کا سکس جائے گا نہیں سیلک کیا ہے تو آپ کا گراؤنڈ جیٹ شوٹ جائے گا تو یہ جوائیسٹیک آپ کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے اور جب آپ چھوڑیں گے لے باز شوٹ کھیل دے گا اور آپ کو کوئی بھی دکت نہیں ہوگی یہ جو کنٹرول ہے وہ ایزی ہے بٹن والے کنٹرول سے آپ دوسرے اس فیچر کے بارے ہیں بتا دوں یہ کریز ہے اور یہ فوٹ پرنٹ ہے اس سے آپ بیٹسمن کو آگے پیچھے موف کر سکتے ہیں اور بیک فوٹ اور فرنٹ فوٹ میں کھیل سکتے ہیں اگر آپ کو فرنٹ فوٹ میں کھیلنا ہے تو یہ والے جو فوٹ پرنٹ ہے ان کو آپ آگے کی طرف کھیجئے اور یہاں پر اس کو روک کر رکھئے جب تک آپ کا شوٹ نہیں ہو جاتا اور بیٹسمن فرنٹ فوٹ پہ آکے کھیلے گا اگر اوپر کی طرف ہولڈ کر کے رکھیں گے تو بیٹسمن بیک فوٹ میں جا کر کھیلے گا تو یہ بہت اچھا فیچر ہے اسے آپ ضرور یوز کیجئے گا تو اب دوستو بات کرتے ہیں ٹائمنگ کی ٹائمنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو یہ جوائسٹک کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے اور جب گیند یہاں پر آ جائے یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بلو سرکل ہے اس کے اوپر جب ٹیپ کرنے والی ہو یا آپ کہہ سکتے ہیں پیچ کرنے والی ہو تب ہی آپ کو یہ جوائسٹک کو چھوڑنا ہے جیسے آپ جوائسٹک صحیح ٹائم پر چھوڑیں گے تو آپ کا شوائٹ بہت زیادہ پرفیکٹ جائے گا اور سکس بھی لگے گا تو دوستو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے آپ اچھے سے بیٹنگ کر سکتے ہیں نئے کنٹرول ہیں بہت سے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے لیکن اس ویڈیو کو دیکھ کے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو یہ ویڈیو دوستو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا اگر پسندہ کیا ہو تو جس لائک کر دیجئے اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں ابھی بہت سارے ویڈیو اسی WCC3 کے اوپر ٹکس اینڈ ٹپس پر لے کر آنے والا ہوں تو بس دوستو آپ کی کوئی رائے ہوتے جلدی سے کمنٹ میں بتائیے کوئی سپیشل ویڈیو بنوانا ہو تو بھی بتائیے بس دوستو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کہ اپنا خیال رکھی گا خوش رہیے گا اللہ حافظ جہن